امران خان کی جانب سے آصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام کہا میرے قتل کا پلان سی تیار کیا گیا تھا جس کے پیچھے آصف زرداری ہے آصف زرداری نے دہشتگر تنظیم کو مجھے قتل کرانے کے لیے پیسے دیئے قتل کی سازش میں سہولتکار طاقتور لوگ چامل ہیں اب یہ میرے خلاف اگلی باردات کرنے والے ہیں جس کا قوم کو آگاہ کر رہا ہوں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہر صورت انتخابی مہم پر نکلوں گا قوم اور عدلیہ سننے یہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن وقت ہے ایساگ ڈار اور شہباش صلائیت ہے قوم کو معلوم ہو گیا ایساگ ڈار پاکستانی معیشت کو وہاں لے گیا جہاں قومی سلامتی کو خطرہ ہے آئیم ایف نے شیلنکہ اور مصر کو فوج کی اخراجات کم کرنے کا کہا پاکستان بھی اسی طرف بڑھ رہا ہے غلطی صدارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں حکومت کی کوشش ہے الیکشن نہ ہو عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ تو نہیں لیکن ان کے بیانات سے لگتا ہے گرفتار ہو جانا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے عمران خان پر وار کہا گرفتاری پر ہم دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا دفان لانا چاہتے ہیں فواد چوہدری کے خلاف ایف آئی آر بلکل درست ہے جن کو لگتا ہے فواد کی گرفتاری حکومتی انتقام ہے وہ ایک بار جا کر ایف آئی آر دیکھ لیں مریم نواز یکم فروی سے پنجاب اور کےپی کا دورہ کریں گی امریکی ڈالر کے روپے پر وار پر وار جاری تاریخی اڑان ڈالر آج پھر سات روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انہتر روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر سات روپے اٹھارہ پیسے مہنگا دو سو باسٹھ روپے ساٹھ پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ادھر سٹاک ایکچینج میں مندی تین سو چینوے پوائنٹس کی کمی ہوئی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار چار سو پچاس پر بند ہوا دوسری طرف سونے کی بھی روپے کو ٹکر فی طولہ قیمت دو لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی صرافہ مارکٹوں میں سونے کی فی طولہ قیمت میں سات ہزار روپے اضافہ ہوا ایک طولہ سونہ اب دو لاکھ دو ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ اسی ماہ ہو جائے گا اتحادی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم مشکل حالات سے نکل آئیں وزیراعظم شہباز شریف نے اس ناوباد میں گرین لائن ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کر دیا وزیراعظم نے کہا کہ ہم کب تاکیسی کے سہاروں پر چلیں گے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہر کھڑا ہونے کے لیے محنت کرنا ہوگی پاکستان اس نہج پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں چینی حکومت صدرشی چنگ پنگ کا شکر گزار ہوں چینی حکومت ایمل ون منصوبے پر مکمل طور پر یکسو ہے گزشتہ چار سال میں ہمارے چین سے تعلقات کو نقصان پہنچا چینی کمپنیوں پر بے بنیاد الزامات لگانے سے عوام اور کمپنیوں کے دل کو تکلیف پہنچی پاکستان کی معاشی تراقی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وزیر خزانہ اس حاگدار کا گرین لائن ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا پاکستانی معاشی دلدل میں ہے جلد اس دلدل سے نکل جائیں گے بطور قوم ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی پانچ سال میں ملکی معیشت تباہ کی گئی اتحادی حکومت اگلے انتخابات تک معیشت بہتر کرنے کی خواہن ہے وزیر آزم شہباز شریف چیلنجز سے لڑ رہی ہیں ہم آج پانامہ جرامے کو بھوگت رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے اب تک ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا احتساب ہونا چاہیے پی ٹی آئی پیولین سے حکومت پر تنقیدی تیروں کی بارش سابق وزیر خزانہ شاکر ترین نے کہا حکومت آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ چکی ہے آئی ایم ایف معاہدے سے مہنگائی اور ٹیکسس کا نیا طفان آئے گا چوروں کے ٹولے نے چتیس گھنٹوں میں ملک کا قرضات چار خرب سے زائد بڑھا دیا اسد عمر نے ملک کی ابتر معاشر صورتحال کے باعث سیکیورٹی رسک بڑھ گیا قومی اسلامتی کے معاملات پر خدشات پیدا ہو گئے ان کے بیرونی آقا کوئی بڑا مطالبہ کر سکتے ہیں اسحاق ڈار اور مفتا نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے غلط آداد و شمار سے ملک کا بیڑا غرب کر دیا فروخ ابھی بولے چنرنل باجوا ہمیں امپورٹڈ حکومت کا تحفہ دے کر خود باہر چلے گئے کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے معاشر ٹھیک ہو جائے گی یہاں پہ پلاسٹک جلایا جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی درخواستے دی ہیں ہمارے پاس وہ درخواستے بھی موجود ہیں ایک ایک دن میں تین تین جنازے بھی اٹھے ہیں چار چار بھی جنازے اٹھے ہیں یہاں پہ چراچی کی فضائیں زہرالوت پورے سرار بیماری سے خوف و حراس کماری میں سانس لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف محکمہ صحت سن نے تدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی محکمہ صحت کے مطابق علاقے کی ہوا میں شدید بدبو ہے کوئی کیمیکل فضا میں شامل ہونے کے بعد پھیپڑوں کو متاثر کر رہا ہے محمد علی گوٹ میں سولہ دنوں کے دوران اٹھارہ اموات ہو چکی بچوں سمیت تمام عمر کے افراد چامل علامات میں بخار گلے کی سوزش سانس لینے میں تکلیف پانچ سے سات دن تک برقرار رہی دوسری طرف کماری کے معاملے پر سندھ اسیبلی میں تحریک الٹیبات جمع سویٹن میں قرآن پاک کی توہین کے خلاف سینیٹرز کا احتجاج بے حرمتی کے خلاف قرارداد متفقہ منظور کر لی گئی وفاقی وزیر خاج آسف نے کہا کہ مسلم ممالک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بنیاد مغرب میں اسلاموفوبیا ہے جو پروان چڑھ رہا ہے بھارت اور اسرائیل دہشت گرد سپانسرڈ ممالک ہیں سینیٹر مشتاق نے کہا حکومت پاکستان کا متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر احتجاج ریکارڈ نہ کروانا افسوسناک ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا مغرب والوں کے سینے قدورت اور نفرت سے پھرے ہوئے ہیں سینیٹر تاج حیدر بولے ہمیں قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچا نہ ہوگا سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی چھتری کا استعمال کر کے مسلمانوں پر کیچڑ پھینکا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کا کیس فواد چودری کی پھر اسلامباد کا چہری پیشی پولیس کی مزید جسپانی ریمان کی درخواست مسترد عدالت نے چودہ روز کے لیے ایڈیالا جیل بھیج لیا عدالت نے فواد چودری نے کہا جو کہتا ہوں وہ پارٹی کا موقف ہوتا ہے میں دہری کے انصاف کا ترجمان ہوں یہ پارٹی کے الفاظ ہیں صرف میرے الفاظ نہیں عدالت نے کورٹروم میں فواد چودری کو ہتھکڑی لگانے سے روک دیا دوسری طرح فواد چودری کی سینٹر جیر ایڈیالا منتقل کر دیا گیا نگران پنجاب حکومت نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو نواز شہباز سے دور رہے نگران حکومت غیر آئینی اور غیر قرونی اقدامات سے بحث رہے پرویز الہی کی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان سے ملاقات میں گفتگو انتقامی مقدمات اور گریفتاریوں کی مضمت کی کہا نگران پنجاب حکومت کو مشورہ ہے مولا چٹ فلم دیکھنے یا خود مولا چٹ بننے سے گریس کریں دوسری طرح پرویز الہی کا فواد چودری کے بھائی فیصل فرید کو ٹیلی فون کہا میرے نادا نستہ بیان سے فواد چودری اور اہل خانہ کے جذبات مجروح ہوئے جس پر افسوس ہے فیصل فرید نے کہا چودری صاحب مازد کرنا آپ کا بڑاپن ہے کارے سرکار میں مداخلت فرو خبیب کے خلاف دکیتی کا مقدمہ درج مقدمہ پولیس آفیسر کی مدعیت میں تھانا فیروز والا میں درج فرو خبیب سمیت آٹھ سے دست نامعلوم مسلح افراد نامزد ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ملزموں نے سرکاری اسلحہ گاڑی اور وائرلیس چھینہ ملزموں نے کالا شاکاکو ٹول پلازا پر گاڑیاں روکر دکیتی کی کوشش کی اور فواد چودری کو چھڑانے کی کوشش کی فرو خبیب نے تنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نہبتے اکیلے فرو خبیب نے دکیتی کر لی ویسے بہت ہی ماتھی کہانی بنائے گئے ادھر فرو خبیب کی فیروز والا کی عدالت سے زمانت قبل از گرفتاری منظور موسن نقوی جانبدار ہے کام کرنے سے روک آ جائے تحریک انصاف و شیخ رشید نے نگران وزیر علا پنجاب کی تائناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی نگران وزیر علا پنجاب کو کابینہ تشکیل دینے اور تقرر و تبادلوں سے روکنے کی استعداب بھی کی گئے تحریک انصاف نے بطور سیاستی جماع جبکہ اسد عمر نے بطور سیکیٹری درخواست دائر کی تحریک انصاف نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹفیکیشن اور الیکشن کمیشن کے ممبر بابر حسن بھربانہ اور اکرام اللہ خان کی تائناتی غیر آئینی قرار دینے کی درخواستیں بھی دائر کر دیں پنجاب کی نگران کابینہ میں حلف اٹھانے والے آٹھ وزراء کو محکمے اولوٹ ایس ایم تنویر کو انرجی انڈسٹری کامرس انویسمنٹ اور سکل ڈیویلٹمنٹ کے محکمے دیے گئے سپیشلائز ہیلتھ اور میڈیکل ایڈوکیشن کی ذمہ دادیاں ڈاکٹر جعوید اکرم کے سپرد بیلال افزل کو کمیونکیشن اینڈ ورکز ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جبکہ ڈاکٹر جمال ناصر کو فارمیسی ایم ٹی یونیورسٹی ڈیویلٹمنٹ اور منصور قادر کو ہائر ایڈوکیشن اور سکول ایڈوکیشن کے محکمے اولوٹ کیے گئے سید انصر علی ناصر کو اقاف مذہبی مور زکاة و عشر آمیر میر کو اطلاعات اور ابراہیم موراک کو لوکل گورنمنٹ کا محکمہ لوٹ کیا گیا ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض بھی پنجاب کی نگران کابینہ میں شامل بنگلہ دیش سے واپسی پر وزیر کھیل کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی لہور ہائی کوٹ پہنچ گئی درخواست آئے تحریک انصاف نے درخواست میں موقف اپنایا کہ آئین کے تحت اسیملی تحلیل ہونے کے فوری بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ضروری ہے گورنر پنجاب نے تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی لوہر آئی کوٹ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے گورنر کو ہدایات جاری کرے مریم نواز وطن واپسی کے لیے لندن سے رفانہ مریم نواز ایک دن دبائی میں قیام کے بعد کل دو پہر دو بچے لاہور کے رامہ اخوار انٹرنیشنل اپورٹ پہنچیں گی مسلم لینون نے شاندار استقبال کا پروگرام ترتیب دے دیا مریم نواز ساڑھے تین ماہ کے بعد وطن واپس پہنچ رہی ہے جانگی ترین اور علی ترین کو بڑا ریلیف مل گیا ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کر دیا ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ انکوائری کے دوران منی لانڈرنگ اور ڈالرز کی منتقلی میں کوئی غیر قرنی طریقہ سامنے نہیں آیا تمام تر ٹرانزیکشنز ایس ای سی پی کے قوانین کے مطابق ہوئیں عدالتی حکم پر جانگی ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ باقاعدہ طور پر داخل دفتر کر دیا گیا سابق وزیراعظم امران خان کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا کیپی کی نگران حکومت نے پولیس کے پچاس اہلکاروں کو واپس اپنے اداروں کو ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کا امران خان کی سیکیورٹی واپس لینے پر احتجاج دوسری طرف زمان پارک میں امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیشن ازر کارکنوں کے ڈیرے پینتیس سے زائد کیمپ میں کارکن موجود اتھر تحریک انصاف کا ملتان میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کارکنوں نے الیکشن کمیشن حکام کے خلاف نارے بازی کی قومی اسمبلی کی تینتیس نشستوں پر انتخابی دنگل لگنے کو تیار الیکشن کمیشن نے سولہ مارچ کو زمنی انتخابات کا اعلان کر دیا امیدوار کاغذات نامزدگی چھے سے آج فروری تک جمع کرا سکیں گے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال نو فروری کو ہوگی الیکشن کمیشن امیدواروں کو انتخابی نشانہ تیس فروری کو جاری کرے گا از خود نوٹس اس لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ ادارے خود کام کریں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال بچیوں کی بازیابی کیس میں ان کے ریمارکس کہا حکومتی ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں سو موٹو نہیں لے رہے لیکن بنیادی حقوق کا تحافظ کریں گے کہ ایپی پولس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی ملوچستان میں بھی صورتحال پہلے سے کافی بہتر ہے پنجاب اور سن کو پولس مداخلت کے معاملے میں بہتری لانا ہوگی عدالت کا سن پولس کو ایک ماہ میں بچیوں کو بازیاب کرانے کا ہوگی ملک میں معاشی بہران سرکاری تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گئیں امریکہ کینیڈا یورپ برطانیہ میں پاکستانی سفارتخانوں کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ملازمین کو چھے ماہ سے تنخواہ نہ ملی مالی بدحالی کا شکار فاکو پر مجبور ہو گئے شیخ رشید سیاسی بے یتیمی کا شکار ہونے کے بعد آصف زرداری پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں وزیر اطلاع سین شرجیل میمن کہتے ہیں شیخ رشید سیوی لے کر گھوم رہے ہیں پرویز الہی فواد چودری کی گرفتاری کا جشن منا رہے ہیں امران خان گرفتاری کے خوف سے زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں اہم کی امرہ نما بابر غوری کے وارن موطل حفاظتی زمانت منظور سیندھ ہائی کورٹ نے بابر غوری کی حفاظتی زمانت دس روز کے لیے منظور کی عدالت کا بابر غوری کو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے دیر بالا میں چار افراد پر برف کا تودہ گر گیا برف تلے دبنے سے موقع پر ہی چار افراد چل پسے مقامی لوگوں اور انتظامیاں نے برف ہٹا کر لاشیں نکالیں دوسری طرف ملک میں سردی کا راج پہاڑوں پر برفباری کل سے مزید بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی مہک میں موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں کل ملک میں داخل ہوں گی جو تیس جنوری تک بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا باعث بنے گی گرین لائن ایکسپریس ٹریک پر پھر دھوڑنے لگی گرین لائن ٹرین کی اسلامباد سے بھراستہ لاہور کراچی کے درمیان سرویس شروع جدی سہولیہ سے آراستہ گرین لائن ٹرین میں نئی چینی کوچز لگائی گئی ہیں ٹرین راستے میں راولپنڈی چکلالا لاہور خانیوال بہاولپور روڑی ہیدر آباد اور جگ روڈ سٹیشنز پر رکے گی گرین لائن کراچی سے رات دس پچے چلا کرے گی اور مارگلہ اسے سپہر تیم پچے روانہ ہوا کرے گی ایڈ ٹیوٹر ایپ نے ایڈوکیشن کی دنیا میں دھوم مچا دی لاہور میں ایڈ ٹیوٹر کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے ایڈوکیشن کانفرنس کا انعقاد کانفرنس میں قومی اور بلنقوامی شروع تیافتہ ماہین تعلیم کی شرکت ماہین تعلیم میں جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال پر روشنی ڈالی کہا جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال سے ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنایا جا سکتا ہے